ایک بار پھر جو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پالیمان میں ایک آئین کے اوپر شکخون مارا گیا ہے ایک سپیکر کے ہاتھوں اور ڈیپیوٹی سپیکر کے ہاتھوں وہ ایک بار پھر یہی سوال جو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ شہید ظرفکار علی بھٹو کا جو ریشل مرڈر ہوا لیکن میرے خیال سے یہ ایک فاشسٹ حکومت تھی اور وہ ان کے اقدامات اور کل کا جو عمران خان کا قدم ہے جو انہوں نے آئین کو جس طرح سے کھل بار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عوام کے سامنے بھکتیں گے آج ہم بھٹو شہید کی فورٹی تھرڈ ڈیتھ انیورسری یہاں منا رہے ہیں عوام مشکل میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی عوام کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی ہے اسلام علیکم ناظرین ایف ایم سی میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی خوست نمرا ملک ناظرین زلفقار علی بھٹو ایک ایسی ہستی جن کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو کہ پاکستان کے وزریعظم تھے سابق وزریعظم اور جو اب ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے لیکن آج بھی وہ غریب عوام بلکہ پورے ملک کی عوام میں دلوں میں بستے ہیں اور ان جیسا لیڈر آج تک ہمیں نہیں ملا تو آج ہم موجود ہیں شہید زلفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں جہاں پہ ان کی یاد میں شہید زلفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے آج ہم اسی سیمینار میں موجود ہیں اور آج یہاں پہ ہم کریں گے لوگوں سے پاتے اور جانیں گے ان کے خیالات ناظرین مارسات احمد نے نفیصہ شاہ موجود ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو شہید زلفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن پہ یہ جو سیمینار کے انعقاد کیا گیا ہے اس بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اسلام علیکم علیکم کیا حال ہے میڈم آپ آپ کیسی ہیں شکر الحمدللہ اچھا میڈم بتائیے گا کہ اس سیمینار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہر سال ہونا چاہیے اور اس پہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں دیکھیں چار اپریل جو ہے پاکستان کی یادشت میں یا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی ڈاک دن ہے ایک سیاہ دن ہے وہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کا مستقبل اس ملک کیا کا خاکہ بدلا اس ملک کے لیے وہ گیم چینجر رہے اس ملک کو سکوت دھاکہ کے بعد اس ملک کو جنہوں نے بحال کیا جنہوں نے اس ملک کو ترقی دی جس نے اس ملک کو آئین اس ملک کا آئینی ڈھانچہ دیا وہ شہید ذلفکار علی بھٹو ہیں اس کو تو ہمیں ایک یادگار ان کے لیے جگہ جگہ یادگاریں ہونی چاہیے ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے برعکس اس ملک کی عدلیہ نے ایسا کام کیا جس کے لیے ہم آج بھی شرم ساز ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا آئینی ان کا ایک جوڈیشل مرڈر ہوا اور آج کے دن آج ان کی تیتالیسویں برسی ہے اور اس موقع پر یہ سیمینار منققت کیا جا رہا ہے شہید بھٹو فاؤنڈیشن جو ہے وہ شہید ذلفکار علی بھٹو کے نام پر قیام ایک ایسا فورم ہے جس میں ملک کی مختلف ڈیبیٹس بھی ہوتے ہیں اور سوشل کام بھی ہوتے ہیں تو آج ہر سال کی طرح یہ سیمینار کیا گیا ہے اور ہم آج ایک بار پھر اسی نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں جس نہج پر وہ جوڈیشل مرڈر ہوا جس جوڈیشری سے وہ کام ہوا آج ایک بار پھر جو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پالیمان میں ایک آئین کے اوپر شکخون مارا گیا ہے ایک سپیکر کے ہاتھوں اور ڈیپیوٹی سپیکر کے ہاتھوں وہ ایک بار پھر یہی سوال جو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ شہید ذلفکار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا آج وہی سوال پھر آتا ہے کہ کیوں نہیں عدلیہ کیوں نہیں ہمارے ادارے جو جمہوری قائد قوانین ہیں جو آئین ہیں اس کے مطابق چلتے یہ ملک کے لئے بہت خطرناک عمل ہوا ہے جو کل ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک عدالتی مقدمہ اس ملک کے لئے فائٹ کر رہی ہے آج بھی ہم کوٹ میں ہیں اور ہم جو ایک وار ہوا ہے کل پالیمان میں اس کے خلاف ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ اس آئین کی پاسداری جو آئین شہید ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان کے کروڑوں عوام کے لئے بنایا اس آئین کی پاسداری کرتے رہے بہت شکریہ آپ کا اچھا بتائیے گا مجھے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو امریکہ سے کھاتا رہے ہیں دھمکیاں مل رہی ہیں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کمپیر کیا جا رہا ہے شہید بھٹو صاحب کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں ایسا ہے یا پھر ان کو صرف ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے دیکھیں امران خان اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک کرکٹر جس کو شاید بولنگ کرنا آتی ہو لیکن اس کو سیاست کا الف پے پے بھی نہیں پتا اور وہ آج ہمیں یہ ایک ناٹک کر کے ایک ڈھونگ رچھا کے ایک قوم سے ایک دو نمبری کر کے یہ جو شخص ہے اس نے یہ خاکہ بنایا اپنی حکومت بچانے کے لیے جو یہ میں سمجھتی ہوں کہ سازش یہ تھی سازش یہ نہیں تھی کہ یہ اس کے اقتدار کے خلاف سازش یہ تھی کہ ایسی آئین ساز اسیمبلی جس نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر اس ملک کو صحیح راہ پہ لے کے آنا ہے تو اس ناسور کو نکالنا ہوگا بے دخل کرنا ہوگا جب انہوں نے فیصلہ کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا تختہ الٹ رہا ہے تو اس نے یہ سازش کی موجود ہیں شہید بٹو فانڈیشن کے سی ای او آصف علی صاحب ان سے جانیں گے ان کے خیالات اسلام علیکم سر تینکیو آج ہم بٹو شہید کی فورٹی تھرڈ ڈیتھ انیورسری یہاں منا رہے ہیں اس سلسلے میں سیمینار ہم نے ارینج کیا ہے جس میں مختلف سپیکرز جو ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ان کی خدمات کے بارے میں جو ملک اور قوم کے لیے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی ہستیت ہے جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اسلام ایک بلوک بنایا ملک کو کونسٹیوشن دیا اور ان پہ آج تمام سپیکرز جو ہیں ان کی زندگی ان کے کارناموں پر روشنی ڈالیں گے شکریہ ناظرین اس وقت ہم نے صاحب موجود ہیں ڈپری انفرمیشن آف سینٹر پنجاب آمیر حسن صاحب ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے صاحب کیا لگہ کر رہا ہے جی صاحب بتائیے گا کہ آج اس سیمینار میں آ کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہر سال یہ سیمینار ہونا چاہیے اور کس سطح پر ہونا چاہیے جی میں بارہاں آیا ہوں زروس میں شہید ذلفقار علی بھٹو کے سیمینار کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں جو آج کا چار اپریل ہے وہ آئینی حوالے سے اور زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ شہید ذلفقار علی بھٹو پاکستان میں آئین کے بانی ہیں جو انیس سو تیہتر کا متفق آئین ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ پھر اس آئین کے ساتھ کھلوار کھیلا جا رہا ہے اور پھر ایک دفعہ سے آئین کو موطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس دفعہ یہ عامریت نے نہیں کیا عامریت کے جو پروردہ ہیں انہوں نے کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شہید ذلفقار علی بھٹو پاکستان کے عوام کی وہ واحد قیادت تھے بطور پہلے منتخب وزیر آزم کے بھی اور جنہوں نے پاکستان کو ایکسٹرنل سکیورٹی دی ایٹم بھم کے ذریعے اور انٹرنل سکیورٹی دی آئین پاکستان کے ذریعے تو آج بھی پاکستان کے عوام جب سے شہید ذلفقار علی بھٹو کی قیادت سے محروم ہوئے ہیں میرے خیال سے کوئی پرسانے حال نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید ذلفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ایسا لیڈر آیا کہ مطلب جس نے ان کی کمی کو پورا کیا ہو دیکھیں تسلسل تو رہا ہے محترمہ بن نظیر بھٹو شہید انہی کا تسلسل تھی پریزیڈنٹ عاصف علی زرداری ہیں چیرمن بلاول بھٹو ہیں لیکن جو نظریہ دینے والا ہوتا ہے نظریہ کا بانی ہوتا ہے وہ بہت بڑی شخصیت شہید ذلفقار علی بھٹو شہید صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن بدکسپتی ہے کہ ہم نے خود کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگو تو میں سمجھتا ہوں کہ ذلفقار علی بھٹو کی کمی تو نہیں پوری کی جا سکتی لیکن ان کی فلوسفی پہ ان کے نظریہ پہ ان کے پروگرام پہ عمل کر کے پاکستان کے عوام کو باقتیار کیا جا سکتا ہے پاکستان کو ایک موڈرن اسلامی ریاست بنایا جا سکتا ہے پاکستان کے عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جا سکتا ہے پر پاکستان کے اندر آئین کو سربلندی دی جا سکتا ہے جی بہت شکریہ سر ابھی آپ یہ جو ہماری ابھی موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں حکومت تو نہیں رہی وہ تو جا چکی ہے حکومت اب ختم ہو گئی ہے لیکن میرے خیال سے یہ ایک فاشسٹ حکومت تھی اور وہ ان کے اقدامات اور کل کا جو عمران خان کا قدم ہے جو انہوں نے آئین کو جس طرح سے کھلپار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عوام کے سامنے بھکتیں گے لیکن ابھی بہت بڑا سوال سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور آج کے دن چار اپریل کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے شہید ذلفقار علی بھٹو کو تختہ ادار پہ چڑھایا گیا آج پھر سوال ہے ان کے سامنے کیا بہائن کی سربلندی کے لیے انہیں کیا کرنا ہے جی بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اومین رائٹ سونگ آزاد کشمیر کی وائس پریزیڈنٹ فاطمہ ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی فاطمہ بتائیے گا کہ شہید بھٹو کی اس فاؤنڈیشن کے طرح سے جو سمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے آپ کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں دیکھئے جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے جو لیجرز ہوتے ہیں ان کو یاد کرتی ہیں ان کی پیدائش کا دن ان کی موت کا دن تو یہ جو آج شہید ذلفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن نے جو سمینار کا انعقاد کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے تاکہ جو ہمارے شہید ذلفقار علی بھٹو صاحب ہیں ان کی جو قربانیاں تھیں ان کو یاد کیا جائے اور جو ان کی زندگی ہے جو اس طرح کے وہ رہنما تھے اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور باقی جو نوجوان ہیں آپ کی طرح کہ ان کو بھی بتایا جائے کہ بیسکلی وہ کیسے لیڈر تھے اور آپ کو ایزا اگر آپ جیسے مستقبل میں جائیں گے تو کیسا لیڈر بن کے آپ نے باہر آنا جی تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ اس کو یہ جو جیسے اب یہاں پہ تو بھٹو فانڈیشن کی طرف سے یہ سیمینار کروایا جا رہا ہے اس کو کس سطح پر ہونا چاہیے دیکھئے ہونا تو یہ ملکی سطح پر چاہیے اور ہر سال مختلف جگوں پر پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہاں پہ تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے لیکن آج بدقسمتی سے کیونکہ تھوڑا سا ملک میں سیاسی حل چل ہے سیاسی گیما گیمی ہے اس ٹائم جو ملک ہے بغیر وزیراعظم کے ہے تو اس وجہ سے تھوڑے سے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریبات اس حساب سے نہیں ہو پائیں جس طرح سے ہونی چاہیے ویسے ہر سال جو ادھر سیمینار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ملکی سطح پر ہر سال ہوتا ہے یا پھر اس سال حکومت کی ویسے نہیں ہو رہا نہیں ہر سال ملکی سطح پر بھی ہوتا ہے سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ ہوتا ہے گڑی خدا بخش میں جہاں ان کا مزار ہے پھر پھرے ملک میں ہوتا ہے جہاں جہاں پیپلز پارٹیز کے لوگ ہیں جہاں جہاں لوگ بٹو صاحب کے جو ہیں وہ کراس جو ہیں پارٹیز ان کے ساتھ افیلییشن ہے لوگوں کی تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ ان کو اپنا ورسہ ہی قرار دیتی ہے نہیں اچھا جیسے ان کو فانسی دی گئی جناب پارک میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کی برسی منانی چاہیے جناب پارک میں تو ان کو فانسی نہیں دے گئی یہ راولپنڈی جیل میں دی گئی تھی اور وہاں پہ بھی تقریبات ہوتی ہیں وہاں پہ بھی شماف روز کی جاتی ہے وہاں پہ بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ تقریبات ابھی ہو رہی ہیں اس جگہ پہ موجود ہیں وہ لوگ جی بہت شکریہ سلام علیکم جی والیکم اسلام جی آپ اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں جی میں اس رون ٹوہنسی اچھا باتائیے گا کہ یہ شہید علیبوٹو یونیورسٹی میں آپ کو کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ ٹاپ آف تی جو ٹاپ لیول کے ٹیچرز ہیں 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 اور ان کو اپنے سبیتز کا پتہ ہوتا ہے اچھا اچھا اگر مارکٹنگ کے ٹیچرز ہیں یا اگر فائلانس کے ہیں تو انہوں نے اپنے سببیش میں پی ایس ڈی کیوئی ہے so they know what they're talking so I'm very happy and I'm very proud کہ میں یہاں پہ I'm a student here اور I get the best possible education آپ نے پنڈی اسلامباد میں تنی ویسٹی ہے آپ نے اسی ویسٹی کا انتخاب کیوں کیا کیا کوئی خاص وجہ تھی نہیں میرے کچھ فرنڈز ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے بیسٹرز کیا تھے یہاں سے کچھ ماسٹرز بھی کر رہے تھے تو ان کی ریکمینڈیشن پہ میں یہاں پہ آیا اور to say that I was not disappointed موسٹی لوگ کو تو ہوتا ہے نا لگاؤ ہوتا ہے بھٹو ساپ سے لگاؤ نہیں تھا نہیں پولیٹیکس پہ سچ فالو نہیں کرتا اس اس طرح سے مجھے بس یہ تھا کہ جو جنورسٹی کی جو ایڈیوکیشن ہے اس کا سٹینڈرٹ ہے اور اس کا ایک نام تھا تو میں اس لیاز سے میں یہاں پہ آیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل ایکٹیویسٹ زلکل نین ان کا نام ہے آج ان سے جانیں گے ان کے خیالات اسلام علیکم سر جی سر بتائیے گا آج ہم یہاں پہ ہیں اور شہید بھٹو ظلفکار علی بھٹو شہید کی جو برسی ہے اس حوالے سے ہم یہاں پہ ہیں شہید بھٹو جو ہے وہ لیڈر تھے جو ساؤت ایشیا میں جن میں جن دنیا میں بہت کم لوگوں کے ساتھ عظم لگا ہے اور شہید بھٹو وہ لیڈر تھے جن کا جنہوں نے اس خطے کے اندر بلکہ ہمارے ملک کے اندر سیاست کی روخ تبدیل کیا نہ صرف سیاست کا روخ تبدیل کیا بلکہ سیاست کو اشارفیہ سے نکال کے عام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا اور آج جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے پولیٹیکس ہو رہی ہے اس میں تمام لوگوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ آج کا دن جو ہے وہ ہم اس لیے کہ ان کے عدالتی قتل کے حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات رکھیں گے ان کے حوالے سے جو بات کریں گے بہت شکریہ جی سر بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور میں تھی کیا ابھی بھی وہ ہی ہے یا پھر نہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو پرو پیپلز پولیٹیکس ہوتی ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر وہ اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہے آپ ہر سطح پہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو بے سر جس ملک کے چوبیس پچیس سال کے بعد آئین دیا آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوشن کو جب بحال کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا مہور اور مرکز جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے جو کہ اس وقت تھی اور اسی طرح سے عوام کے گرد سیاست گھومتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی عوام مشکل میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی عوام کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین آواز اٹھاتے ہیں اور ہمارے چیئرمین جو ہے وہ سب سے پہلے عوام کی آواز بنتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ آج بھی بالکل وہی پارٹی ہے جو کہ اس وقت تھی ماظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سوشل میڈیا کے صدر ذلفقار علی آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے ان کے خیالات کیا ہیں اسلام علیکم صاحب جی و علیکم اسلام کیا حال ہے صاحب اللہ کا شکر اچھا صاحب بتائیے گا ادھر جو شہید بھٹو ذلفقار علی بھٹو کی جو فانڈیشن کے طرف سے سمینار کے نکات کیا جاتا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم شہید بھٹو کی فورٹی تھری انورسٹی کے موقع پر یہاں پر ہم کٹھی ہوئے ہیں تو ہر صدی میں اللہ تعالی کی ذات اپنی قوم کے لئے ایک لیڈر پیدا کرتا ہے اور انیسویں صدی کا میں سمیتا ہوں کہ قید آزم کے بعد پاکستانی قوم کے لئے اللہ تعالی نے شہید بھٹو کی ایک ایسا لیڈر دیا کہ جس نے اپنے وین سے اپنے سلوگن سے اور اپنے مشن سے نظریہ سے جو اس قوم کو جگایا اور اس قوم کو نئی سمت دی اور اگر میں بحیثیت کشمیری بات کروں تو شہید بھٹو نے کشمیر کے لئے ایک ازار سال تک جنگ لنے کا جو اعلان کیا اس سے اندوستان کے ایوانوں کو لرزا کے رکھ دیا اور کشمیر کے لئے انہوں نے اقوام تدہ کی اندر جو تقریر کی اس کے بعد جو پاکستان بیل پارڈی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی اور پھر ہر فورم پہ جس انداز میں کشمیر کو انہوں نے اجاگر کیا یہ میں سمجھتا ہے کہ لیڈر ہی کر سکتا تھا وہ شہید بھٹو تھا اور پھر پاکستان کی قوم کے لئے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھنا اسلامی متوقع آئین دینا اس کے بعد اسلامی سربراہی کنفرانس منعقد کرنا مجھ جیسے آپ جیسے میڈر کلاس کے لوگوں کو سیاست میں جگہ دینا اور حکومت کے اندر ریاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دینا اور پھر یونیورسٹیاں بنانا کالجز بنانا اور پاکستان اور چائنہ کی دوستی کی بنیاد رکھنا اور پھر سب سے بڑی بات کہ پاکستان کے اندر جو پی سیوی ہماری عوام تھی اسرمایہ داروں کے مقابلے میں جاگرداروں کے مقابلے میں ان کو میڈل ایس میں بیجنا یوروپ میں بیج کر ان تمام لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنا اور پھر پاکستان کو اپنے پوں پہ کھڑا کرنا یہ شہید رفکارلی بٹو کے وہ عظیم کرنا میں کہ جن کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ہم ہر سال میں بھی میری اولاد بھی اور آنے والی نسلیں بھی شہید رفکارلی بٹو کا وہ کردار نہیں کر سکتی اور اللہ کا شکر ہے کہ شہید بٹو فاؤنڈیشن کے اندر آج شہید رفکارلی بٹو کی برسی کے سسلہ میں ہم سب لوگ یہاں پر گٹھے ہوئے اور یہاں پر ہم انشاءاللہ بٹو صاحب کے جو ان کی تاریخ ہے ان کی جد و جود ہے پارٹی کی بنیاد کیوں رکھی کیا مقاصد تھے آج ہم کہاں تک کم یاب ہوئے کہاں تک ہم جو ہے ان کا مقصد آگے لے کے چل سکے تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے آج اللہ کا شکر ہے کہ آج تو دشمن اور مخالف جو سیاسی ہیں جو مہترمہ بینزی بٹو کی شہادت پر تازیت کرنے کے لیے خان ان کے گھر نہیں گیا آج شہد رفکار لی بٹو کا نام لے لے کے وہ تقریریں کرتا ہے انہی کے نیریٹیو انہی کی بات کو لے کے اپنی سیاست کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسی طرح میں سمیتا ہوں کہ آج تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ شہد رفکار لی بٹو جو ہیں وہ اس امت مسلمہ کے اور پاکستان کے ایک واحد لیڈر تھے جنہوں نے پاکستانی قوم کو ایک نئی جو ہے اس سمت دیئے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج ان کی برسی پر یہاں پر ان سب لوگ گٹھے ہوئے جی بہت شکریہ سر میمبر پنجاب کونسل جبران گل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس سیمینار میں آکے کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم سر جی سر بتائیے گا کہ یہ جو شہید بٹو صاحب کی طرف سے یہ جو سیمینار ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ بہت بڑا تریخی دن ہے کہ آج شہید الفکار علی بٹو صاحب کی برسی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اقلیتی بلادی ہو مزدور ہو غریب طبقہ ہو اور جس کا تعلق جسی کسی بھی مذہب سے ہو وہ ہر فرد جو ہے وہ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ غریبوں کی وعات سی اور انہوں نے میشہ غریب کو بولنے کے لئے وعات سی کیونکہ آج ہر شخص غریب طبقہ کا ہر جو شخص ہے وہ آج اسیمبلی میں بھی جا سکتا ہے اور آواز بھی اٹھا سکتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ شہید الفکار علی بٹو نے غریب کو زبان دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں غریبوں کو کن کے غریبوں کو مطلب اس وقت بھی مسائل تھے یا نہیں تھے مطلب مسائل تو ہر دور میں ہی ہوتے لیکن ان کے دور میں مطلب اور اب کے دور میں کیا فرق ہے دیکھیں جی مسائل تو ہر کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بٹو صاحب نے جو غریب طبقے کو آواز دی اور غریب طبقے کی آواز بنے تو اگر وہ شہید نہ ہوتے تو آج پاکستان کے صورتے کو چھوڑ ہوتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو موجودہ گورنمنٹ کے وزیراعز صاحب کارے ہیں انہوں نے بھی بار بار نام لیے اور دیگر جن جماعتیں ہیں وہ بھی آج شہید اور کاری بٹو کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ آج بھی ہمارے دنوں میں زندگی جی تو ناظرین جانی آپ نے یہاں پہ سٹوڈنٹس کی رائے جانے آپ نے یہاں پہ استاذہ کی رائے اور اس کے علاوہ جو ایم این اے آئی وی تھی نفی ساشا ان کی تھوڑس جانی آپ نے امید کرتے ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اگلے ٹوپک کے ساتھ دیجی اپنی ہوسٹ نمرا ملک کو اجازت اللہ حافظ